نحمد نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز آپ پیج نمبر ہم 38 کی طرف چلتے ہیں پیج نمبر 38 ہے ہمارے پاس کاؤنٹنگ ان ٹوز ای ون نمبر ٹھیک ہے کاؤنٹنگ ان ٹوز ہے ٹوز سے جو ہوتے ہیں مطلب ٹو کے جتنے بھی ملٹیپلز ہوتے ہیں وہ ای ون نمبر ہوتے ہیں ای ون نمبر کیسے ہوتے ہیں اس پہ آگے ہم چلتے ہیں تو آپ کو مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی کہتے ہیں بینہ ٹوز نیو شوز بینہ کے پاس بھی دو نئے جوڑے ہیں now there are dash pair of shoes اب اتنے pair of shoes ہیں کتنے one two three four اب now there are four pair of shoes اب four pair of shoes ہیں there are dash shoes all together total dash shoes ہو گے تو ہم گریں گے one two three four five six seven eight there are eight shoes all together اب four pair of shoes is equal to dash shoes four pair of shoes کتنے ہوتے ہیں eight shoes ہوتے ہیں تو look at the teacher's new shoes teacher کہیں جوتوں کی طرف دیکھئے now we see dash pair of shoes ہمارے پاس کتنے pair of shoes بن گے one two three four and five ہمارے پاس five new pair of shoes بن گے ٹھیک ہے there are dash shoes all together تو all together کتنے pair of shoes بن گے ہمارے پاس one two three four five ہمارے پاس five ہے تو سب کے ساتھ دو دو ہیں one two three four five six seven eight nine ten ہمارے پاس there are ten shoes all together ہو گے five pair of shoes is equal to ten shoes اگر پانچ جوتوں کے جوڑے ہوں تو وہ ten shoes بنتے ہیں اب دیکھیں numbers two four six eight and ten can be made into pairs یہ جو ہیں وہ pairs میں آگے ہیں so two four six eight and ten are even number یہ جو number ہے یہ even numbers ہیں امید ہے آپ کو even number اچھی طرح سمجھ آگے ہوں گے اب ہم next page کی طرف چلتے ہیں next page ہے ہمارا thirty nine اس میں ہے counting in twos odd number اب counting وہی twos کی ہے لیکن یہ کیا بنیں گی odd numbers بنیں گے کیسے بنتے ہیں چلیں آپ کو سکھاتا ہوں this shoes is all alone یہ جوتا اکیلا ہے it does not make a pair یہ جوڑا نہیں بنا رہا here are three shoes یہاں پہ تین جوڑے ہیں تین جوتے ہیں one pair can be made اس میں سے ایک تو جوڑا بن جائے گا but one shoe will be left over لیکن ایک بقایا بچ جائے گا now there are five shoes اب یہاں پہ ہمارے پاس five shoes ہیں two pairs can be made اس میں دو pairs جوڑے بن جائیں گے but one shoe will be left over لیکن ایک جوتا بقایا بچ جائے گا اب there are seven shoes here یہاں پہ سات جوتے ہیں three pairs can be made اس میں سے تین جوڑے بن جائیں گے but one shoe will be left over لیکن ایک بقایا بچ جائے گا to one three five and seven are odd numbers یہ جو one three five seven ہے یہ odd numbers کہلائیں گے جی تو viewers آپ کو اگر یہ پیج اچھی طرح سمجھ آ گیا ہو تو message section میں مجھے ضرور جو ہے آگاہ کیجئے گا تاکہ اگر اس میں مجھ سے کوئی کمی کو تاہی رہ گئی ہو تو میں اس کو next اپنی ویڈیوز جو آ رہی ہیں اس میں دور کر کے اسے زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کروں آپ کے response کا انتظار رہے گا شکریہ خدا حافظ